راولپنڈی کے تھانہ وارس خان کے علاقے ڈاکوں کی اماجگاہ بن گئے شہری ادم تحفظ کا شکار ہیں جبکہ پولیس کی ناکہ بندی اور گشت صرف دعوے تک محدود ہے راولپنڈی کے تھانہ وارس خان کے علاقے تماسم آباد میں چوری، ٹکیتی، نکبزنی اور پرس چینے کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں شہریوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ڈاکوں نے علاقے میں راج قائم کر رکھا ہے اور شہریوں کی جان و مال دن میں بھی محفوظ نہیں جرائم پیشہ افراد نے چند روز میں لاکھ روپے کی نگدی، زیورات اور دیگر کیمپی سامان لوٹ لیا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس گشت نہ ہونے کے باعث ڈاکو واردات کر کے راول روڈ سے ملہکہ ٹوٹی ہوئی دیوار سے باسانی فرار ہو جاتے ہیں پولیس کا وہی روایتی موقف کہ پیٹرولنگ اور ناکہ بندی کی بدولت جرائم کی شرعہ میں خاطرخواہ کمی واقع ہوئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس حکام دعووں کے بجائے ملزمان کی گرفتاری کے لیے عملی اقدامات کریں کیمرامین نئی مختر کے ساتھ صداقت علی سما راول پنڈی عام شہریوں کو انصاف دلانے والے جب خود ہی انصاف سے محروم ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں جرائم کرنے والے کس قدر طاقت پر ہوں گے شاید یہی وجہ ہے کہ لہور میں چھے نامعلوم مسلح ڈاکووں نے ایک جج کے گھر والوں کے ہاتھ پیر بانگھے اور تمام قیمتی سامان لوٹ کر پرار ہو گئے مگر پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آل آہدوں پر فائز لوگ ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مرید کے میں لوگوں کو انصاف دلانے والے کا گھرانا خود ہی انصاف حاصل کرنے کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یہاں کے علاقے محلہ مسلم گنج کے رہائشی سینئر سیول جج محمد سلیم شیخ کے گھر میں رات گئے چھے نامعلوم مسلح ڈاکو گسے اور گھر والوں کو باندھ کر تمام قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکووں نے گھر میں گس کر سینئر سیول جج سلیم شیخ کے والد شیخ محمد شفیق والدہ بھابی اور بھائی شیخ صغیر احمد کو گن پوائنٹ پر ایک کمرے میں بند کر دیا پر ہاتھ پیچھے باندھ کر موں پر بھی کپڑا باندھ دیا جس کے بعد سیف توڑ کر باون تولے تلائی زیورات سو تولے چاندی بانڈز قیمتی سامان اور ڈھائی لاکھ روپے نگتی لوٹ کر فرار ہو گئے میں جب لائٹ بند کر کے گھوما تو میں ایک دم دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب میں نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا بھی دیکھ ہی رہا ہوں کہ اس نے ایک بندے نے مجھے آ کر دبوچ لیا وہ مجھے اٹھایا انہوں نے تین چاروں نے تو مجھے اندر لے آئی مجھے اندر لے کر بند کر دیا اور مجھے باندھ دیا اس طرف سے میری بیگموی اور میرا بیٹا اور میری بہو ایک دام باہر نکلے ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ایک کمرے میں ان کو ایک نے کہا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو اور ان کو جکڑ دو گھر والوں کو کہنا تھا کہ ملزمان کے دلوں میں رحم موجود نہیں تھا اور ان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ اگر کسی نے شور مچایا تو تمام افراد کی زندگیوں کو ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میں سے کسی نے ذرا سا بھی حرکت کی یا اوپر دھیان کیا یا شور کیا تو آپ کو اسی وقت فیر مار دیں گے تھانہ سٹی پولیس مرید کے نے مقدمہ درش کر لیا ہے مگر تاحال کوئی مجرم گرفتار نہ ہو سکا سینئر سیولدد سلیم شیخ کے بھائی سغیر احمد کے مطابق ہمارے ساتھ پولیس بالکل تعاون نہیں کر رہی اور نہ ہی ملزمان کی تلاش کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو کہا جائے کہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہم حکومت پاکستان کے ہر ایک اعلیٰ افسر سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جلدہ جلد ہمارے مجرم پکڑائے جائیں اور ہمارا سمان سارا ہم سے بصول کیا جائے عام لوگوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے تو ہم میرے بھائی جا جائیں اس کے باوجود پولیس بھی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی ان کے اوپر ان کو اچھی طریقے سے سختی سے اس کا نوٹس لیا جائے اور جتنے بھی احباب ہیں پولیس کے الکار ہیں ان کو اس بات پر صحیح طریقے سے مادہ کیا جائے کہ وہ ہمارے ملزموں کو پکڑیں اگر ہمارے ملک میں انصاف دلانے والوں کو ہی انصاف نہ مل سکا تو عام آدمی انصاف حاصل کرنے کی کیا امید رکھے گا کیامرامین مرتجی زہجاز اور ساتھی رپورٹر حافظ زکاہ اللہ کے ساتھ غالب عباس سما مرید کے بلوچستان میں اسادزہ کے قتل عام کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے صرف بلوچستان یونیورسٹی کے چھ سینئر پروفیسرز کو قتل کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں تدریس کا عمل شدید مداثر ہوا ہے استاد معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بدقسمتی سے بلوچستان میں علم کی یہ چراغ بجائے جا رہے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران بلوچستان یونیورسٹی کے چھ سینئر اسادزہ پرو وائس چانسلڈ ڈاکٹر صفدر کیانی پروفیسر خرشید انساری پروفیسر نازمہ طالب آتیق احمد پروفیسر سبا دشتیاری اور حال ہی میں اسویٹ پروفیسر محمد دانش کو حدف بنا کر قدل کیا گیا ٹارگٹ کلنگ کے خوف سے مادر علمی کے اسی اسادزہ تبادلے کروا چکے ہیں جن میں پینتالیس انتہائی سینئر اسادزہ بھی شامل ہیں اس خلا کے باعث جامع بلوچستان میں علم و تحقیق کا کام شرید متاثر ہوا صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے ایم فل اور پی ایج ڈی میں داخلے تک نہیں ہو سکے ہیں جب سے یہ واقعہ تو کوئی کوئی اسی کے قریب ستر اسی کے قریب ٹیچر جس میں چالیس پینتالیس کے قریب پی ایج ڈی ٹیچر اس کی وجہ سے وہ سارے چلے گئے اب یہاں ان کے چلے جانے کی وجہ سے ہمارے ایم فل اور پی ایج ڈی کے ایڈمیشن پر اثرات یہ پڑے ہیں کہ پانچ سال سے ایڈمیشن نہیں ہو رہے اسادزہ کے قتل عام کے مسلسل واقعات نے جامع بلوچستان کے اسادزہ کو خوف میں مقتلع کر رکھا ہے اس لیے کہ انہیں سنگین نویت کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں پچھلے ایک مینے میں کوئی چے سے زیادہ آٹھ کے قریب اسادزہ نے مجھے پرچیاں دکھائی ہے یا ان کو جو فون آ رہے ہیں تریٹس مل رہے ہیں اب ہمارے فارمیسی ڈیپارٹمنٹ کی ہیٹ تھی پروفیسر ناہی ان کو لیٹر دو پیس کا لیٹر لکھا گیا تھا ایک تنظیم کے نام سے ان کو تریٹ کیا گیا تھا اس کو مجبور کرنا تھا کہ آپ نے چیئر پرسنشپ چوڑنا ہے یا تو ہمارے یہ یہ کام کرنے اس کے علاوہ باقی ڈیپارٹمنٹ میں بھی ہے تو وہ ان کو تریٹس آ رہے ہیں وہ بیچارے جو شہر میں رہتے ہیں ان کے لئے تو بڑا مشکل ہیں آنا جانا اور گھر سے نکلنا پھر پہلے یہ تک کہ ٹارگٹ کلنگ کا جو تھا جو یہاں ہمارے اساتیزہ ہے جو یہ صوبے سے نہیں ہے ایکویٹا شہر سے نہیں جس کو ہم سیٹلر کہتے ہیں وہ اب جو ہے دوسرا روح بھی آیا ہے پھر خواریت والا روح بھی آیا ہے یہ عمر نوشتہ دیوار ہے کہ اگر بلوچستان یونیورسٹی کے مولمین کے تحفظ کے لئے عملی اقدامات نہ کیا گئے تو مستقبل میں یہاں کی درستگاہوں میں روشنی کی بجائے تاریکی کا راج ہوگا اخونزادہ جلال نورزائی سما کوئٹا ملک میں شادی بیعہ ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع لوگ خوشی کے اظہار کے لئے ہوائی فائرنگ کو ضروری سمجھنے لگے ہیں حکومت اور انتظامیہ بھی اپنے تمام تر دعوے کے باوجود شادیوں میں ہونے والی ہوائی فائرنگ پر قابو نہیں پاسکی شاید یہی وجہ ہے کہ قصور میں ہونے والی شادی کی ایک تقریب میں ہوائی فائرنگ سے نوجوان ہلاک ہو گیا قصور کے نواہی گاؤں نند کا تکیہ کے رہائشی زمیدار رحمت علی نے چار سال قبل اپنے بڑے بیٹے قرامت علی کی شادی چھانگا مانگا کے نواہی گاؤں پھولیانی میں اپنے سالے گھرز علی کی بیٹی بلکی اس سے کی تھی قرامت علی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے قرامت علی زمینوں پر کام کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا اس کی اپنے ہی گاؤں کے رہائشی محمد صادق ڈوگر کے ساتھ گہری دوستی تھی بودھ کے روز محمد صادق کی شادی تھی بارات قریبی گاؤں مانوالا میں جانی تھی قرامت علی بھی اپنے باپ رحمت علی کے ہمرا بارات میں شامل تھا بارات جب گاؤں مانوالا میں پہنچی تو وہاں بارات میں شریک خزر حیات اور پپوس میں دیگر افراد نے ہوای فیارنگ شروع کر دی جس کی ذات میں آ کر ایک طرف کھڑا قرامت علی اور اس کا باپ شدید زخمی ہو گئے قرامت علی دل میں گولی لگنے کے باعث موکے پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کے باپ کو تیبیم داد کے لیے حسطال پہنچا دیا گیا باپ بیٹے کو گولی لگتے ہی ہوای فیارنگ کرنے والے نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوس مارٹم کے لیے بھجوا کر مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا مقتول قرامت علی کے باپ رحمت علی کو حالت تشویشناک ہونے پر قصور حسطال سے جنرل حسطال لاہور شفٹ کر دیا گیا پولیس نے پوس مارٹم کے بعد لاش حرصہ کے حوالے کر دی جب لاش گھر لائی گئی تو وہاں کو حرام برپا ہو گیا مقتول کی بیوہ کے بیہن سن کر لوگوں کے دل دہل گئے مقتول کو بھائی قبرستان میں سپردیخہ کر دیا گیا مقتول کی بیوہ اور بہن کا کہنا ہے کہ ملزموں کو قرار واقعی سزا دی جائے مقتول کے برسا اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت شادیوں پر فائلنگ کی پابندی کے قانون پر سکتی سے عمل درامت کروائے تاکہ ایسے جانلے وہاں حلصہ سے بچا جا سکے برسا نے وزیرا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزموں کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ساتھی رپورٹر مہم محمد شفیق کے ساتھ آمی شزا سما قصور موسیقی